ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں فروغ تجلی بے شوزد پرم فروغ تجلی سے خود میرے بالوں پر جھلس کے رہ جائیں سید الملائکہ جبرائیل فطرس بن جائیں جو جبرائیل وہاں ٹھہر جاتے ہیں ان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے علم عطا کیا یہ بہرال اشتباہ ہے اور جتنے بھی اس سلسلے میں تعبیلات کیے جائیں جب نبی کریم فرما چکے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے رب اکبر نے میرا نور خلق فرمایا جب معصومین نے فرمایا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ پہلے ہم نے تسبیح کی تب ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح کی جس کا جو مرتبہ ہے وہی رکھیے حضرت جبرائیل خدمت گزارے بارگاہ قدسی وہاں سے پیغامات اور اشارات لے کے آتے تھے کہ اے رسول اب آپ یہ آیت پہنچا دیجئے اب آپ یہ بیغام سنا دیجئے اب یہ موقع آگیا ہے یہ بات انہیں بتا دیجئے سمجھا دیجئے یہ خدمت جناب جبرائیل کے سپور تھی اور وہ بھی اس لیے کہ یہ عدب مصطفی ہے عدب بارگاہ الہی ان کے نزدیکی ہے کہ پورا قرآن قلب پیغمبر میں موجود ہے اس کے باوجود منتظر رہتے ہیں کہا جائے کہ پڑھو تب پڑھو یہی عدب انہیں سکھایا بھی گیا ہے یہی عدب انہیں سکھایا بھی گیا ہے قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے اور خود حضور نے فرمایا ہے میرے رب نے مجھے عدب سکھایا ہے اور کہ اچھا عدب سکھایا ہے عدب بارگاہ الہی اللہ اکبر کل بھی میں نے جو ایک جملے عرض کیے تھے آج پھر عرض کرنا ہوں ہم لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اسلام کی دولت ہے ہمارے پاس قلمے کی نعمت ہے ہمارے پاس دامن ختم نبوت ہمارے ہاتھوں میں ہے مشعلے ولایت ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمیں بہت باعدب ہونا چاہیے ہمیں حضرت حق سبحانہ وتعالی کے ساتھ بہت باعدب ہونا چاہیے ہمیں پیغمبر کی بارگاہ میں بہت باعدب ہونا چاہیے ہمیں اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں بہت باعدب ہونا چاہیے اپنے جذبات کے سہارے سے مذہبی رسوم کا فیصلہ نہ کریں ہم کیا ہمارے ناقص جذبات کیا ہمارا شعور کیا ہمارا علم کیا ہماری معرفت کیا اور سب سے بڑی بات یہ یہ جملہ میں نے گزشتہ برسوں میں بھی کہا ہے آج پھر کہہ رہا ہوں دست عدب جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے عزیز جوانوں میرے بزرگوں عزاداروں ایمہ معصومین کے عشق کا دم بھرنے والوں ایک بات یاد رکھو ہم حکم پرست ہیں رسم پرست نہیں اپنے نفوس کی خود ہمیں تربیت کرنی ہے ہمیں اپنے نفوس کی تربیت کرنی ہے ہمیں اپنے نفس کو سرکش نہیں چھوڑنا ہے سرکشی عشق کا مزاج ہی نہیں ہے سرکشی عشق کا مزاج نہیں ہے عشق تو معشوق کے چشم و عبرو کے احکام کی پابندی سکھاتا ہے عشق بندگی سکھاتا ہے سرکشی نہیں سکھاتا عدابِ عشق سیکھیں وہ مجھے ذہن میں کچھ یاد سا آ رہا ہے بھول جاؤں دبیت آج پھر مزمہیں لیں کچھ غلط شعر کی قرد کروں تو افتخار صاحب شاید اس کی تصفیح کر دیں میر تقی میر کا شعر کیا دور بیٹھا غبارِ میر اس سے دور بیٹھا غبارِ میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا عشق دور بیٹھا غبارِ میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا عشق عدب سکھاتا ہے عشق تہذیب سکھاتا ہے عشق خواب کو سونا نہیں کندن بناتا ہے عشق بندگی سکھاتا ہے عشق عبدیت کا جوہر ہے اور عبدیت ہی وہ وصف ہے جو سببِ معراج بنتا ہے عبدیت عبدیت آپ حضرات چاہتے ہیں کہ میں جیسے بھی ممکن ہو بس خوب فضائل پڑھوں اور آپ واہ واہ کریں نعرے لگائیں درود بھیجیں محضوظ ہوں اور چلے جائیں یعنی فضائل صرف اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ ذوقِ سمات کی آسودگی ہو جائے اور کوئی بارِ عمل کاندھوں پہ نہ آئیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی کوئی فغیلت ایسی نہیں ہے کوئی منقبت ایسی نہیں ہے کہ جو در سے عمل نہ دے کوئی فضیلت کوئی منقبت ایسی نہیں ہے جس میں در سے عمل نہ ہو جسے آپ صرف فضیلت اور منقبت کی روایتیں سمجھتے ہیں اس میں بھی در سے عمل ہے اور معراج میں تو بہت بڑا در سے عمل ہے میں قبل اس کے کے اب سورہ نجم کی آیتوں کے زمن میں گفتگو کروں پھر جاتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کے مطلع کی طرف سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کیا کہنا پاک ہے منزہ ہے نقائط سے بری ہے سربتر کمال ہے سربتر جلال ہے وہ ذات بلند ہے اس کا دامنِ کبریائی ہر نقص سے جو اپنے عبد کو راتوں رات میں عراج کر لے گئے کسے لے گیا عبد کو سبحان اللذی اسرا بِعَبْدِهِ یہ نہیں کہا گیا سبحان اللذی